موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرہ مبارکہ میں اب ہم اس دور میں پہنچے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسی شمع کے جس سے وہ روشنی لیتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی خاص تربیت فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو مختلف مسائل سامنے آئے مدینہ مکہ اور طائف کے علاوہ پوری اسلامی مملکت میں ایک فتنہ ارتداد پھوٹ نکلا کہ لوگ مرتد ہو گئے ایک طرف ایسے جھوٹے مدیان نبوت جن میں سے ایک کا ذکر میں پہلے بھی آپ سے کر چکا ہوں اسود انسی اسی طرح طلحہ اسی طرح مسائلما اسی طرح ایک عورت نبیہ دوسری طرف وہ لوگ سامنے آئے جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا جنہیں مانعین زکاة کہتے ہیں اور تیسری طرف ان نو مسلم کم علم لوگوں کا ڈاما ڈول ہونا جو صرف سیاسی مسالحت کے بنا پر اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اس پر مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں زید بن حارسہ کو کہ فرزند اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کی قیادت دے کر آپ نے روم کی طرف بھیجا تھا تو وہ معاملہ بھی سامنے تھا کہ آیا اس کو آگے بھیجا جائے یا اس کو روکا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہی تھی کہ اسے روک لیا جائے کیونکہ ابھی حالات جو ہے وہ سنگین ہیں لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں یہ حضور کا فیصلہ اور میں کون ہوتا ہوں کہ حضور کے باندے ہوئے جھنڈے کو کھولو اور میں اس کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوں اور میں یہ لشکر بھیجوں گا ہی بھیجوں گا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کو بھیجا اس کی تفصیلات میں آپ سے سیرت النبوی کے دروس میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں تو تفصیلات اگر آپ نے سنی ہیں تو پھر آپ ان سیرتوں میں جا کر سن سکتے ہیں ابھی تو ہم اختصاراً اس کو بیان کر رہے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بہرحال وہ بڑا لشکر تھا اور اس لشکر کو بھیجا گیا حضرت عسامہ کو رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں عمر کو مشورے کیلئے اپنے پاس روک لوں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اس لشکر میں جانا تھا تو حضرت عسامہ نے آپ کی اس بات پر کہا کہ آپ انہیں روک سکتے ہیں اور بہرحال حضرت فاروق خیاضل کو اجازت دے دی ساتھی ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس لشکر کے جانے کی وجہ سے ایک ایسا روپ پڑا کہ وہ لوگ جو ادھر ادھر ہل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ جو اسلامی لشکر ریاست کے میں امور حکومت ایک حادث سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہونے کے باوجود اتنا بڑا لشکر رومیوں کے خلاف بھیج رہا ہے تو وہ کتنی طاقت و ریاست ہوگی تو ڈامرڈول ہونے والے تو ویسے ہی سیدھے ہو گئے اس کا ایک اثر پڑا اس کی تفصیلات جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ سیرت نبی کے دروس میں اور صدیق اکبر کی خلافت کے دور میں میں کور کر چکا ہوں اسی طرح زلقصہ کے مرتدین نے اپنا وفد خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا مرتدین کا خیال تھا خلیفہ رسول ہماری شرائط مان لیں گے مگر آپ نے انہیں بڑی سختی سے دھدکار دیا اور خود آگے بڑھ کر زلقصہ میں یہ جو جمع تھے نا مرتدین ان پر حملہ کر دیا اور انہیں وہاں سے مار بھگایا بارال نومان بن مقرن کو وہاں کا انتظام سپرد کر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے واپس ہوئے لشکر اسامہ بھی اگست میں مدینے پہنچ گیا اور ارتداد کا پہلا فتنہ یوں ختم ہو گیا اسی کے ساتھ ساتھ ابرق کے مرتدین کے زمن میں بھی ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ زلقصہ کی فتح کے بعد خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس مرتدین کے دوسرے اجتماعی اڑے ابرق کی طرف بڑھے زلقصہ سے بھاگنے والے بھی اس مقام پر جمع ہو گئے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتحیابی سے ہم کنار فرمایا اب بزاخہ میں یہ باطل مدعی جو تھا طلیحہ اسی طرح بتح بتح میں مالک ابن نویرہ اسی طرح یمامہ میں مسیلمہ ابن کذاب یہ لوگ رہ گئے سے اب ان سے نمٹنا ضروری تھا اس وقت خلیفہ رسول صدیق اکبر کی جو ذات تھی وہ عالم اسلام کے لیے گویا بحرِ انحراف میں ایک جزیرہ ایمان تو خیر موری خیران ہے کہ اس نحیف جسمانیت کے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان کا پہاڑ بنایا اور آپ نے جس جوش سے اس وقت اور جس ہوش سے اور جوش سے اور ثابت قدمی سے اور ایمان کی قوت سے اس وقت معاملات کو دیکھا سبحان اللہ آپ نے مختلف مقامات پر مختلف جرنیلوں کو بھیجا حضرت اکرمہ کو مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے اسی طرح حضرت عمر بن عاص کو تبوک دومت الجندل کی طرف اسی طرح شرحبیل کو اکرمہ کی مدد کے لیے معمور فرمایا اسی طرح خالد بن سعید اموی کو شامی سرحدوں کی طرف بھیجا اسی طرح زریفہ بن حاجس کو حوازن اور بنو سلیم کے مرتدین کی سرکوبی پر معمور فرمایا اسی طرح علی بن حضرمی کو بہرین کی طرف خزیفہ بن محسن کو عمان کی طرف عرفجہ بن حرثمہ کو مہرہ کی طرف مہاجر بن ابی امیہ کو یمن اور حضر موت کی طرف اور اسی طرح سوید بن مقرن کو شمالی یمن کے مرتدین کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا تو یہ ایک میں آپ کو اس درس میں ایک بسے منظر اس چیز کا دینا چاہ رہا تھا تو بات ہوگی پھر انشاءاللہ تلیحہ سے جنگ کی اس کو میں اگلے درس میں کور کروں گا تو ذرا ماحول آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس وقت کا کیا ماحول تھا اور تلیحہ سے جو جنگ ہوئی وہ اس میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جائش کو لے کر تلیحہ کی طرف روانہ ہو گئے تو یہاں پر خالد ابن ولید کا ایک بڑا مرکزی کردار تو آپ نے جن ٹاپکس کی میں نے اس درس میں بات کیا ہے جن ٹاپکس پر ان کی تفصیلات پھر آپ کو سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں مل جائیں گی اور بعض تفصیلات آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دروس میں مل جائے گی جو آپ نے جیش عسامہ تیار کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی